رمضان کا مہینہ اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ایک ہزار راتوں سے اب چل ہے رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مخبرت اور آخری عشرہ دوزہ کی آگز زندہ کا ہے کیونکہ دوستو آج کی اس بیڈیو کا موضوع رمضان میں ہوئی ان چار جنگوں کے بارے میں ہے جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی جس میں پہلے نمبر پہ آئے اسلام کی پہلی فتح میدان بدر میں محس 313 کے لشکر نے اپنی سے تین گنابڑی فوج کو دمجان سند و ہجری میں شکست دی اور اس طرح لیاست مدینہ نے پورے عرب پر اپن تھاک بٹھا دی نمبر دو فتح مکہ کعبت اللہ کا شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچائے پیدائیس کچھ اس طرح فتح ہوا کہ مدینہ سے ایک عظیم نشکر مزاہد آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدت میں این رمضان مبارک میں نکلا اور مکہ بالوں میں کسی کی بھی حمد اس سے مقابلے کی نہیں پڑی اور اس طرح بینہ کسی خون خرابے کے ایسی فتح ملی جس نے اسلام کے لیے پورے عرب کے دروازے کھول دیئے نمبر تین اسپین کی فتح کا آغاز بھی رمضان سن 93 ہجری میں ہوا بارہ ہزار مزاہدین نے تارک ابن زیاد کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو شکست دی اور اس جنگ میں دشمن فوج کا سپاہ سالار ٹنگ روڈرگ بھی مارا گیا یہ آدھے یوروپ کی فتح کی ابتداء تھی اس یوروپ کی جہاں مسلمانوں نے آٹھ سادیوں تک حکومت کی نمبر چار آئین جالوب میں منگولوں کی شکست تاریخ کی بڑی سجدتوں میں سے ایک منگول ایمپائر تھی جو حلاقو خان کے زمانے تک آدھی دنیا کو تباہ کر چکی تھی سمرکند سے دمش تک مسلم دنیا ان کی گلام بن چکی تھی اور جب منگول مصر پر حملہ بر ہوئے جہاں منگولوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی منگولوں نے اپنے سے سیکڑو گناہ بڑے ایمپائر کو این جالوت کے میدان میں شکست بھی اسی رمضان کے مہینے میں دی جس کے بعد منگول پھر کبھی سنبھل نہیں پائے اور آخر کار تمام مسلم علاقے ازاد ہو گئے تو دوستو یہ تھی وہ چار جنگے جو مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں فتح کی اور دوستو ایسے ہی ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں